نمسکار میں ہوں شیویدر سرواستو اور آپ دیکھ رہے ہیں سریشت بھارت راجنیتی بھی بڑی عجیب چیز ہے اس میں کب کیا ہو جائے کچھ نہیں کہا دستا راجنیتی کے بہت سارے قصے ایسے ہیں جو چونکاتے ہیں حیران کرتے ہیں اور سوچنے کے لیے مجبور کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا لیکن بہت قصے ایسے بھی ہیں جس میں اتنی الگ قصے اور کہانی کی باتیں ہیں جو یقین کرنا ہی مشکل ہے آج کا قصہ کچھ ایسا ہی ہے ایک معمولی سا شخص جو کہ پہلے مل میں کام کرتا تھا پھر ٹریڈ یونین میں شامل ہو گیا اور پھر شراب بیچنے لگا چھوٹے موٹے کام اور کھیتی کسانی کرتا تھا لیکن اچانک قسمت ایسی پلٹی کہ وہ پردیش کا مکھ منتری بن گیا یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس کے زندگی میں یہ بڑا بدلاؤ یعنی مکھ منتری بننے کا بدلاؤ ایک ایسی گھٹنا سے آیا جس میں دوسرے کی دنیا اوجڑ رہی تھی اور اس شخص کو مل رہی تھی مکھ منتری کی کرسی اس کہانی کو سنائیں اس سے پہلے آپ کو تھوڑا بیکگراؤنڈ ملے چلتے ہیں یہ کہانی شروع ہوتی ہے اتر پردیش کے پرطاب گھڑت جلی سے دو جون انیس سو تیس کو ناؤگیر جگہ پر ایک لڑکے کا جن ہوا جس کا نام اس کے ماباپ نے رکھا بابو رام یادو اس علاقے میں یادو کا بہولی تھا زیادر یادو ہی رہتے تھے یہاں تک کہ جس سکول میں بچہ پڑھتا تھا اس سکول میں اس کے علاوہ بھی تین بابو رام یادو پڑھتے تھے لیکن ٹیچر نے کہا کہ بابو رام یادو اگر تین تین ہے تو ان لوگوں کو نام سے بلانے میں دکت ہوتی ہے کیونکہ ایک کو بلاؤ تو دوسرا آتا ہے دوسرے کو بلاؤ تو تیسرا آجاتا ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ جب کلاس چل رہی ہو اور وہ کچھ بات کہہ رہے ہو تو ان کی بات کو جو سب سے زیادہ دھیان سے سب سے زیادہ گوھر سے سنے گا اس کا نام آج سے بابو لال گوھر ہو جائے گا اور اسی بابو لال یادو میں سے ایک شخص جو کی بہت دھیان سے بےہت گوھر سے تیچر کی بات سن رہا تھا اس کا نام بابو لال گوھر پڑ گیا اور یہ نام ایک دن اتحاس کے پنوں میں لکھا جانے والا تھا لیکن اس وقت یہ بات کسی کو بھی نہیں پتا تھا دراصل بابو لال یادو یعنی بابو لال گوھر جب پائدہ ہوئے تب دیش میں بریٹش ساسن تھا ان دنوں گاؤں میں دنگل ہوا کرتے تھے اور دنگلوں کا آیوجن کر کے انگریج اپنا انٹرٹینمنٹ کرتے تھے بابو لال گوھر کے پتا جی رام پرساد ایسے ہی ایک دنگل جیت گئے اسے خوش ہو کر کے انگریجوں نے ان کو ایک شراب کمپنی میں نوکری دے دی نوکری دینے کے بعد ان لوگوں کا جیون دھیرے دھیرے بدلنا شروع ہوا کیونکہ بہت گریب پریوار سے آتے تھے اور 1938 میں اس نوکری کے ساتھ اس پریوار کا گاؤں سے ناتا بھی ٹوڑ گیا یہ پورا پریوار اتر پردیش چھوڑ کر کے مد پردیش کی رازدھانی بھوپال میں آ گیا اسی جگہ پر ایک کمپنی میں بابو لال گوھر کے پتا نوکری کرتے تھے وہ شراب کی کمپنی تھی پھر بعد میں کمپنی نے کئی سالوں کی نوکری کے بعد ان کو ایک شراب کی دکان دے دی جس کو چلانے کے لیے ان کے پتا جی وہاں پر جاتے تھے لیکن دیرے دیرے جب ان کے صحت خراب ہونے لگی تو اس دکان کا ذمہ بابو لال گوھر پہ آ گیا اور بابو لال گوھر اس شراب کی دکان کو چلانے لگے بابو لال گوھر جب سولہ سال کی عمر کے آس پاس ہوئے تو انہوں نے راستری سے سنگھ جوئن کر لیا اس کی شاکھاؤں میں ریگولر جانے لگے لیکن وہاں جب پڑا چلا کی بابو لال گوھر شراب بیچتے ہیں تو وہاں آپتی کی جن لگی لوگوں نے کہا کہ وہ شراب بیچنا چھوڑ دیں اور اسی کی چلتے بابو لال گوھر نے شراب کے اس دھنتے سے توبہ کر لی اسی بیچ ان کے پتہ کا ندھن ہو گیا اور شروع ہوا کہ آخر کار اب بابو لال گوھر کیا کریں گے راستری سوہن سنگھ کی شاکھاؤں کے چلتے ان کا جیون نہیں چل سکتا تھا ان کی روزی روٹی نہیں چل سکتی تھی لیکن شراب کے دکان وہ پہلے ہی چھوڑ چکے تھے اور کوئی دھندہ وہ کر نہیں رہتے لیکن شراب بیچنے سے منہ کرنے کے بعد بابو لال گوھر نے دوبارہ اس دھندے میں ہاتھ ڈالنے کی نہیں سوچی اور واپس اپنے گاؤں پرتاب گڑ یعنی اتر پردیش لوٹا ہے وہاں آ کر کے بابو لال گوھر نے اپنی کسانی کھیتی شروع کر دی لیکن یہ کام بھی آسان نہیں تھا کیونکہ گریبی تھی اکیلے تھے اور کوئی کچھ ہاتھ بٹانے والا بہنی تھا لیکن کچھ دن تک وہ اپنی کوشش کرتے رہے اور آخر میں جب من نہیں لگا تو بابو لال گوھر اور بھوپال ایک بار پھر سے لوٹ گئے اور پھر سے وہاں جا کر کے ایک کپڑا مل میں مزدوری کرنے لگے اس وقت سستہ زمانہ تھا بابو لال گوھر کو ایک دن کا ایک روپے ملتا تھا لیکن اس وقت کے حساب سے ان کا خرچہ کسی طرح سے چل رہا تھا اسی بیس بابو لال گوھر وہاں کے مزدور سنگھن میں شامل ہو گئے جو سنگھن لگتار ہرتال پردرشن اور منیجمنٹ کے ساتھ جھگڑے کرتا رہتا تھا اس کی وجہ سے بابو لال گوھر کی اکثر تنفہ کر جاتی تھی اسی کی چلتے بابو لال گوھر نے یہ مزدور سنگھن بھی چھوڑ دیا اور راشتری مزدور کانگریس سے جڑ گئے تاکہ وہ آگے اپنے قدم بڑھا سکے آگے کی بھوشی کی کوئی یوج نہ بنا سکے لیکن یہاں بھی ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا جب یہ بھارتی مزدور سنگھ بنا تو اس کے سنستاپک سدسیوں میں بھی بابو لال گوھر ہے اور وہاں پر لگاتار کام کرتے ہوئے اپنی پہچان بنانے میں بابو لال گوھر جڑ گئے لیکن یہاں بھر یہاں پر بھی ان کا جیون بدل نہیں رہا تھا یہاں پر بھی ان کا جیون ایسا نہیں ہوا کہ جس راستے پر وہ جانا چاہتے ہیں یہ بھوشی نے ان کے لیے جو کچھ لکھ رکھا ہے اس کا راستہ صاف ہو دیکھتے دیکھتے وقت بھکتا گیا سال آ گیا انیس سو چھپن جب ٹریڈ یونی لیڈر کا چناؤں ہوا اس میں بابو لال گوھر نے اپنا ہاتھ ہجمایا لیکن بابو لال گوھر اس چناؤں میں ہار گئے اور اس کے بعد لگاتار وہ چھوٹی موٹی نوکریہ کرتے ہوئے سنگ سے جڑے رہے اور الگ الگ طریقے کے کام کرتے ہوئے وہ اپنی راجنیتی کے راستے پر چلنے کی کوشش کنے لگے انیس سو بہتر میں جنسنگ کی طرف سے گوویند پورا سیٹ پر ان کو چناؤں لنے کا آفر ملا لیکن وہ چناؤں بھی بابو لال گوھر ہار گئے لیکن بابو لال گوھر یہ نہیں جانتے تھے کہ جس جگہ سے وہ سیٹ ہار ہیں جہاں پر وہ چناؤں ہارے ہیں وہ بھوش میں وہ ویدھائک بنیں گے بلکہ دس بار ویدھائک بنیں گے 1975 میں جب جے پی آندولن شروع ہوا تو جے پی کی نظر بابو لال گوھر پر پڑ گئی جے پی اور آڈوانی کے کہنے پر بابو لال گوھر نے جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑا اور پہلی بار ویدھان سبھا پہنچے اس کے بعد جب جے پی بھوپال آئے تو انہوں نے گوھر کو گلے لگایا اور کہا کہ تمہاریا بھوش راجنیتی میں ہی ہے اور جن پرتنیدھی بننا ہی تمہارا آگے کا راستہ ہے اسی لئے اس کے لئے محنت کرو اور اس بات کے بعد بابو لال گوھر کا جیون ہمیشہ کے لئے بدل گیا اس کے بعد بابو لال گوھر لگاتار جیتے ہوئے دس بار ویدھائک بنے لیکن منتری پر ان کو نہیں ملہا تھا سرکارے آتی جاتی رہیں بابو لال گوھر جیتے رہے اور منتری ایک بار بنے بھی 1990 سے 1992 میں سندرلال پٹوا جب دوسری بار مکہ منتری بنے تو ان کے کارکال میں بابو لال گوھر کو نیا نام مل گیا بلڈوجر گوھر یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدی تنات کو بلڈوجر بابا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن سب سے پہلے بلڈوجر کا استعمال اگر کسی نے کیا تھا تو وہ بابو لال گوھر تھے اسی لئے اس زمانے میں بابو لال گوھر کو بلڈوجر گوھر بھی کہا جاتا تھا بابو لال گوھر نے اتر پردیش کے خلاف یہ ابھیان چلایا تھا اور بلڈوجر سے کئی لوگوں کے عوید نرمانوں کو گرایا تھا سب سے مشہور کشہ ہے جب بھوپال کے گوتم نگر میں اتر پردیش کے خلاف کو ہٹانے کے لیے گوھر نے بلڈوجر دھوڑا دیا تھا اس میں کئی نیتہ شامل تھے رسول خالے لوگ سامل تھے بڑے لوگ شامل تھے ادھکاری ہاتھ رکھنے سے ڈر رہے تھے لیکن بابو لال گوھر نے نہ صرف بلڈوجر چلایا بلکہ پورا عوید نرمان ہی دھوست کر دیا دراصل سیکڑوں لوگ اتکرمن ہٹانے کی کاروائی کا ویروض کر رہے تھے تب گوھر نے بلڈوجر کا انجین سٹارٹ کروا کر اسے چلانے کا آدیش دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے پردرشن کاری وہاں سے بھاگ گئے تھے وہ وی آئی پی علاقہ تھا اس کے آڑے جگیاں آ رہی تھی اور وہاں پر بلڈوجر چلوائے گیا تھا اس کاروائی میں ادھکاری ڈر رہے تھے لیکن بابو لال گوھر نے صاف طور پر کہا کہ کسی بھی صورت میں رکنا نہیں ہے ڈرنا نہیں ہے اور یہی سے ان کو بابو لال گوھر کو بلڈوجر گوھر کی اپادی ملی تھی اس کے بعد ایک قصہ اور ہوا سال 2005 میں بھاجپا کے ایک نیتہ نے بھوپال میں راجپال کے نواز راجبھون کی زمین پر ہی کبضہ کر لیا اور اس پر دیوال کھڑی کر دی جب اے باد گوھر کو پڑا چلی تو انہوں نے بلڈوجر سے اس دیوال کو ڈھا دیا اس کے بعد بہت بیواد ہوا ویروض ہوا سوال یہ اٹھنے لگا کہ کیا واقعی بابو لال گوھر کسی کو بھی نہیں بخشتے ہیں لیکن بابو لال گوھر اپنی جگہ پر اکدم سے نشن تھے درڑ تھے اور انہوں نے اپنی کاروائی کو صحیح بتایا لیکن ابھی بھی ان کے جیون میں ایک ایسا وقت آنے والا تھا جو ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بزل دینے والا تھا دراصل 23 اگر 2004 کو مدد پدیش کی مکہ منتری امہ بھارتی کو اچانک سے استیفہ دینا پڑا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک بیوادت کام کیا تھا اور اس میں عدالتی کاروائی چل رہی تھی بیوادت کام یہ تھا کہ انہوں نے راشتری دھوچ کو اپمانت کیا تھا اور اسی کی چلتے عدالت نے ان کے خلاف ایک وارنٹ جاری کر دیا اور اس وارنٹ کی تعمیل کرنے کے لیے اس پر پیشی کے لیے راج کے ڈی جی پی اور عالی ادھکاریوں کو کورٹ پہنچنا تھا لیکن بتائے جاتا ہے کہ اس وقت ڈی جی پی وہاں سے تین گھنٹے کی دوری پر گوہ میں آرام کر رہے تھے اور اسی کی چلتے وہ کورٹ نہیں پہنچ پائے اب آدیش دیا گیا کورٹ کی طرف سے کہ مکہ منتری کو گریفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے 23 اگست 2004 کو مکہ منتری امہ بھارتی کو اپنی کورسی جانے کا ڈرستانے لگا دسل کورٹ کی اممانہ نہیں کیا سکتی تھی راشتی دھوچ کا ماملہ تھا دیاجہ امہ بھارتی نے اپنا قد بڑھا کرنے کے لیے یہ تیہ کیا کہ جھنڈے کی شان میں وہ استیفہ دیں گی اور کورٹ کے سامنے گریفتاری بھی دیں گی لیکن اس سے پہلے یہ بھی ایک سمسیہ تھی کہ آخرکار امہ بھارتی کورسی سے ہٹیں گی تو کس کو کورسی پر بٹھائے جائے گا کیونکہ امہ بھارتی کو پتا تھا یہ چند دنوں کی بات ہے اور اس معاملے میں جیسے ہی وہ باہر آئیں گی وہ مکہ منتری بن جائیں گی لہا جب وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو ایسے مجبوط شخص کو کورسی پر بٹھائے جائے کہ جس کو بعد میں ہٹانا مشکل ہو اس وقت شیورات چوہان کا نام بہت چرچہ میں آیا ہے کہ ان کو مکہ منتری کی کورسی دیا سکتی ہے لیکن بعد میں عالیٰ کمان نے امہ بھارتی پر ہی فیصلہ چھوڑ دیا کہ وہ جس کو چاہیں وہ کورسی پر بٹھا سکتی ہیں ایسے میں قسمت کھلنے کا وقت آیا باب اللہ الگور کا باب اللہ الگور کو امہ بھارتی نے بلایا اور ستہ سوپنے سے پہلے کہا کہ تم ہاتھ میں گنگا جل لے کر کے شپت کھاؤ کہ جب بھی میں کہوں گی وہ کورسی سے اتر جائیں گے یعنی باب اللہ الگور مکہ منتری کے پت سے استفادے دیں گے یہ بات تیہ ہو گئی اور باب اللہ الگور نے اس بات کو مان لیا حالانکہ سب کے سامنے عمہ بھارتی نے گور کو سی ایم بنانے کی پیچھے وجہ ان کی سینیورٹی بتائی تھی لیکن سب جانتے ہیں کہ عمہ بھارتی نے اپنی واپسی سنسچت کرنے کے لیے باب اللہ الگور کو سی ایم پت دیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ باب اللہ الگور ان کے ساتھ دگا نہیں کریں گے باب اللہ الگور نے 23 اگست 2004 کو ہی مکہ منتری پت کی شپت لے لی بیہت سادھاران جمین سے جڑے اور لوگوں سے بات چیت کرنے میں بہر کشل مکہ منتری باب اللہ الگور جیسے ہی بنے وہ لوگوں کے بیچ لوگ پری ہو گئے مکہ منتری کے طور پر ادھکاریوں سے کام لینا باب اللہ الگور کو خوب آتا تھا دچھر بھوپال اور گوویندپورا سیٹ سے دزدار ویدھائک رہ چکے تھے ایسے موقع بھی آیا جب بہت پا ہائی کمان ان کا ٹکٹ کاٹنا چاہتی تھی لیکن ان کی لوگ پریتہ ایسی تھی کہ باب اللہ الگور کو کورسی سے ہٹایا نہیں جا سکا ان کو ویدھائکی کا ٹکٹ دینے سے روکانے جا سکا جون 2016 میں پارٹی ہائی کمان نے عمر کا حوالہ دیتے ہوئے باب اللہ الگور کو منتری پر چھوڑنے کیلئے کہا اس فیصلے سے مقمنتری کے طور پر باب اللہ الگور دکھی ہو گئے ادھر امہ بھارتی جیل جا چکی تھی اور باب اللہ الگور ابھی کورسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ وقت بھی آیا جب امہ بھارتی نے کہا کہ اب وہ کورسی کھالی کر دیں عمر کا مان کے کہنے کے بعد امہ بھارتی نے یہ بات باب اللہ الگور سے کہی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ باب اللہ الگور شوراج چوہان کے لئے نہیں بلکہ ان کے لئے کورسی چھوڑیں لیکن تب تک امہ بھارتی کو لے کر کے آلہ کمان میں ناراضگی بڑھ چکی تھی اور امہ بھارتی اپنے بیانوں کے چلتے اتنا بیواد میں آ چکی تھی کہ آلہ کمان کسی بھی طریقش نہیں چاہتا تھا کہ وہ مقمنتری کی کورسی پر بیٹھ ہیں لہٰذا جب باب اللہ الگور کو یہ کہا گیا کہ شوراج چوہان کے لئے کورسی چھوڑیں تو انہوں نے کورسی چھوڑ دی حالانکہ امہ بھارتی نے کہا کہ کورسی چھوڑنے کے لئے میں جب کہتی تب ہی تمہیں چھوڑنی تھی لیکن باب اللہ الگور نے کہا کہ آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ کورسی کب چھوڑنی ہے آخر کار کورسی کب نہیں چھوڑنی ہے یہ تیہ کننے کا فیصلہ میرا خود کا رہے گا اور اسی کی چلتے شوراج چوہان کو مقمنتری منائے گیا اور اس کے بعد امہ بھارتی کی راجنیتی کاریئر ایک طریقے سے نقصان ہوتا ہی چلا گیا اور آج بھی وہاں بھارتی کو وہ قد اور وہ گریما نہیں ملی جو ایک بار مقمنتری کے پت پر پہنچنے کے بعد مل گئی تھی باب اللہ الگور اپنی گریبی سے بڑھ کر کے اس طرح سے مقمنتری کی کورسی بر پہنچے کہ جب آخر میں ریٹائرمنٹ کی عمر آ جاتی ہے چوہتر سال کی عمر میں باب اللہ الگور کو مدھ بردیش کا مقمنتری بنائے گیا تھا وہ بھی ایک گھٹنا کے چلتے اور وہ گھٹنا ایسی جس میں موجودہ مقمنتری یہ چاہتی تھی کہ وہ کورسی سے ہٹیں تو اس کورسی پہ کوئی ایسا شخص بیٹھے جو کی ان کے کہنے پر کورسی چھوڑ دے اور آخر کار ہونا بھی یہی تھا لیکن جتنے دن مقمنتری کے طور پر وہ یہاں پر رہیں اس دوران اتنے بیواز ہی خٹا ہو گئے تھے کہ ان کے سہارے ان کے ورودیوں نے پارٹی آرہ کمان کے سامنے ایسے سی باتیں رکھی کہ جب کورسی پر دوبارہ بیٹھنے کا امہ بھارتی کا نمبر آیا تب تک چیزیں بگڑ چکی تھیں اب نمبر شیوراچ چوہان کا آ چکا تھا اس کے بعد اتحاس گواہ ہے آپ کے سب کے سامنے ہے کہ کس طرح شیوراچ چوہان دشکوں تک مدھر پردیش کی کورسی پر کابیج رہے اور ابھی بھی مدھر پردیش میں امہ بھارتی سے زیادہ بڑا چہرہ شیوراچ چوہان کو مانا جاتا ہے لیکن یہ کہانی بابولال گوھر کی تھی کہ کیسے بابو رام یادو نام کا ایک شخص صرف اس لیے بابولال گوھر بن گیا کیونکہ ٹیچر چاہتے تھے کہ نام بلانے میں دکت نہ ہو اس کی بات گوھر سے کوئی سنے ٹیچر کی بات گوھر سے کلاس میں سنی جائے اس لیے ان کا نام بدل دیا گیا انہوں نے ایک مل میں نوکری کی شراب کی دکان چلائی مزدوری کی کسانی کی اور جب وقت آیا ریٹائرمنٹ کا تب اچانک سے ان کو مکہ منتری کی کرسی مل گئی حالانکہ بابولال گوھر سولہ مہینے تک ہی مکہ منتری رہے اور اس کے بعد ان کو کرسی چھوڑنی پڑی لیکن یہ سولہ مہینے کا کارکال ایسا تھا جس نے تمام لوگوں نے ان کے مکہ منتری تکال کی کسرانے کی ان کا لوہا مانا اور ان کے ورودی بھی کہتے تھے کہ بابولال گوھر کو شاسن کرنا آتا ہے تو آج کی کہانی بابولال گوھر کی جن کو تمام سنگرشوں کے بعد چہتر سال کے عمر میں کرسی ملی وہ بھی ایک چھوٹی سی گھٹنا کے چلتے جس میں ایک واران جاری ہوتا ہے امہ بھارتی کے خلاف اور اسی موقع پر ان کو مل جاتی ہے مکہ منتری کی کرسی کرسی پر بیٹھانے سے پہلے ان کو گنگا جل ہاتھ میں لے کر قسم کھانے کو کہا جاتا ہے کہ جب بھی امہ بھارتی چاہیں گی تب وہ کرسی سے ہٹ جائیں گے اور اس کے بعد سولہ مہینے کے کارکال میں مکہ منتری کے طور پر بابولال گوھر نے جو چھاپ چھوڑی وہ آج بھی مدردیش میں یاد کی جاتی ہے اگلی بار پھر کسی ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے تب تب مجھے دیجئے یاد نمسکار موسیقی